اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ پاک آپ سب کو اور ہمیں بھی پوری دنیا کو بھی چوریگی بجھوٹ حسد تکبر کی نابوز بخل اور زینہ جیسے ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے ہمیشہ بچا کر رکھیں اللہ رب العزت آپ سب کے اور پوری دنیا کو میرے بھی ہماری اولادوں کے ہماری فیملیز کے سب کے گناہوں کی بخشی فرمائے اور ہم سب کو اور آپ سب کو اور پوری دنیا کو اللہ رب العزت سہت والی نماز روزے والی لمبی عمر عطا فرمائے سکون قلب و راہے ہدایت بھی عطا فرمائے آمین سمہ آمین آج کی اس ویڈیو میں میں لائی ہوں سلائی مشین ٹیبل ڈیزائن سلائی مشین کیبنٹ یعنی کسی بھی طرح سے آپ اپنی سلائی مشین کا بوکس یا ٹیبل یا کیبنٹ بنانا چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ میں بیٹھ کر چیئر پر سٹیچنگ کروں تو اس کے لئے اس میں میں نے بہت ساری ٹیبل کے پیٹرنز آپ سے شیئر کی ہیں جو آپ کسی بھی کارپینٹر کو دکھا کر اپنی مردی کی کوئی بھی وڈ لے کر بنما سکتی ہیں ویسے تو مارکٹ میں یہ بنے بنائی بھی ملتے ہیں لیکن وہ بالکل سیمپل ہوتے ہیں جیسے ہم جو کی مشین کا سٹینڈ لے کر آتے ہیں مختلف پرینٹ اور مختلف جو ہارڈ ویئر والے شوپ پر دیزائنز ہوتے ہیں اس کے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ پلائی کے بھی بنے ہوتے ہیں وینئر شیٹ کے بھی بنے ہوتے ہیں تو اس طرح آپ اپنی مردی کا کوئی بھی کیبنٹ یا ٹیبل جو مشین کے مناسبت سے ہو اس کا سائز دیں وہ اس کے سینٹر میں سے جو اس کا بوکس ہوگا اس کی کٹنگ اور اس کا سائز لیندھ ورث لے کر بنائیں گے اور اس کے سائز کی مناسبت سے آپ اس طرح کوئی بھی ٹیبل بنوا سکتی ہیں جتنی بھی آپ کو لیندھ چاہیے ورث چاہیے کتنی انچی چاہیے کتنی چوڑی چاہیے کتنی لمبی چاہیے اس کے سینٹر میں اس طرح آپ اس کی جو لمبائی ہے ہمارا فیبرک کو بچھانے کی وہ آپ اپنی سیپرٹ بھی کر سکتے ہیں اس بوکس کے ساتھ جو سیپرٹ جو حصہ ہوتا ہے اس کو اوپر ٹیبل کے بھی رکھا جا سکتا ہے اس کی اس طرح کا کوئی ٹولز لگا دیا جاتے ہیں جس سے وہ فولڈ ہو جاتا ہے تو مختلف ٹائپ کی ٹیبلز کے ڈیزائنز ہیں جو ہم اپنے رومز میں ٹیبل رکھتے ہیں سلائی مشین کی ٹیبل تو اس کو رکھنے میں ایک بینیفیٹ ہوتا ہے مشین رکھی ہوئی لگتی بھی پیاری ہے اور سامان جو ہمارا سلائی کا ہے وہ ادھر ادھر ہونے سے بچ جاتا ہے کیونکہ سلائی مشین کے ساتھ ساتھ فیبرک کے ساتھ ساتھ بہت سارا میٹریل ہوتا ہے جب ہمیں سلائی مشین کے ساتھ جو رکھنا ہوتا ہے جیسے سیزر ہو گئی تھریڈ وغیرہ ہو گئے نیڈلز ہو گئیں اور بہت سارے ایسے ٹولز ہوتے ہیں جو ہمارے فیبرک میں اور ہماری مشین میں یوز ہوتے ہیں تمام ہم ٹیبل کی سائیڈ کیبنٹ درازوں میں رکھ لیتے ہیں اور ٹائم پر ہمیں یہ تمام میٹریل تمام چیزیں مل جاتے ہیں اور اس طرح ہمارے جو تھریڈ وغیرہ ہوتے ہیں نیڈلز ہوتے ہیں یا جو بھی سامان آپ کا مشین سے متلکہ سلائی سے متلکہ یا ہمارے فیبرک سے متلکہ ہوتا ہے ہم سائیڈ والی درازوں میں رکھ لیتے ہیں اور ہمیں ٹائم پر مل جاتا ہے اور ہم ڈریس بڑے آرام سے بغیر الجن کے سٹیچ کر لیتی ہیں اگر ہمارے پاس یہ کیبنٹ نہ ہو ہم سامان کہیں کہیں رکھ دیں الجن ہوتی ہے کبھی سیزر نہیں مل رہی ہوتی کبھی لیس نہیں مل رہی ہوتی کبھی نیڈل ٹوٹ گئی تو اس کو چینج کرنا ہے تو نیڈل نہیں مل رہی ہوتی کبھی کچھ کبھی کچھ انتیمام باتوں سے بچنے کے لئے آپ کو یہ پیٹرن دکھایا جا رہے ہیں تاکہ آپ بنواس سکیں کیونکہ میں انلی ڈیزائن دکھا رہی ہوں کیونکہ میرا چینل ہے کٹنگ سٹیچنگ کا اور کٹنگ سٹیچنگ کے انہیں والی لیڈیز کو سلائی مشین اور اس کی ٹیبلز کے اشتر ضرورت ہوتی ہے تو ضرور بتائیے کہ کیسے لگ